لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میری خود کی شوچ ہے دلوت میں تو میں ایسا بلاتا کہ یہ جگدیس دریویدی کے باپ کا مال ہے دلوت میں تو ایسا بلاتا لیکن یہاں ایسا نہیں بلاتا ہوں یہ میرا خود کا بیچارہ میری شوچ ہے کہ جماعت کھانا اسمائلی کو کیا دیتا ہے پہلے پورے وشو کے اسمائلی کو یہاں بیٹھے ہوئے سبھی کو اتنی بڑی تعداد نہیں لیکن پورے وشو کے اسمائلی کو میں یہاں مدد کہتا ہوں اور جماعت کھانا ہمیں کیا دیتا ہے پہلی چیز دیتا ہے ساہر ہمیں ناز دیتا ہے ہمیں ناز ہے کہ ہمیں اسمائلی ہیں دوسری چیز کھانا دیتا ہے کوئی اسمائلی اگر کوئی انجان سہر میں چلا جائے وہاں اگر کسی سے بھی اس کی جان پہچان نہ ہو تو ایک بار وہ جماعت کھانے پہنچ جاتا ہے بعد میں وہ نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا رہتا ہے اس سے برگیت کھانا مل جاتا ہے اور ایک بات مجھے جو اچھی لگتی ہے جو اچھی باتیں وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے اور ایک مذہب کی اور ایک جادی کی کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جماعت کھانے میں مفت میں کھانا نہیں ملتا آپ کو خرید کے کھانا پڑتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ 20 دولر کی یا 15 دولر کی دیش ہو تو وہاں آپ کو ایک دولر میں مل جائے وہ صحیح ہے لیکن کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے خرید کے کھانا پڑتا ہے یہ بات مجھے اس لئے اچھی لگتی ہے کہ ہر ایک اسمائلی کو ایسا لگے کہ میں اپنی محنت کی روٹی کھا رہا ہوں وہ خرید کے کھاتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے کہ یہ خرید کے میری روٹی کھا رہا ہوں تو دوسری چیز جماعت کھانا دیتا ہے وہ کھانا دیتا ہے وہ دیسری چیز تسلی دیتا ہے اگر کھاٹا ہو جائے منافی کی جگہ ویپار میں اگر کچھ سہت خراب ہو جائے اگر بیوی سے بچے سے بھائی سے اپنے کوئی رشتے دار سے پڑوشی سے جگڑا ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہر ایک پل خوشی خوشی نہیں بکتے انسان ایک کوئن کی دو پہلو دو باجوں ہیں سکھ اور دکھ تو اگر کچھ کچھ ایسا آدھسہ ہو جائے اور مدلیس وہ بلکل نیراش ہو کر اگر جماعت کھانے تک چلا جائے تو وہاں جو جماعت بیٹھی ہیں وہاں جو کامڑیا صاحب ہیں مکی صاحب ہیں اور دوسری جو اگے وان ہیں یا جماعتی لوگ ہیں وہ اسے تسلیق دیتے ہیں کہ سبر کر مولا سب دیکھتا ہے کل ٹھیک ہو جائے گا آج سو روپیے کا گاٹا ہوا ہے کل گوٹ شو کا منافع ہو جائے گا یار رو مک سبر کر اتبار کر اللہ پہ تسلیق وہ تیسری چیز ہیں جماعت خانہ چوتھی چیز کیا دیتا ہے اس آل ماں کی گوٹ کا شکون دیتا ہے اگر ماں مر گئے ہو جنت نسین ہو گئے ہو اور ماں کی یاد آنے لگے تو ہر ایک اسمائلی کو جب جماعت کھانے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میں میری ماں کی گوٹ میں بیٹھا ہوں ایک ایسا شکون ہے ایک ایسے شانتی گجراتے میں جس کو بولتے ہیں وہ جماعت کھانا دیتا ہے اور پانچویں چیز جگدیس تریویدی بتانا چاہتا ہے ایک نے بڑے اسمائلی لوگوں کی جماعت میں کہ جماعت کھانا اگر آپ ہر روز جاؤ جاتے ہی ہو اور جیسا ہی حاضر امام نے فرمان کیا ہے جیسا ہی کتابوں نے لکھا ہے بجرگوں نے کہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ اپنا جیون بتاؤ تو جماعت کھانا پانچویں چیز جنت دیتا ہے جماعت کھانا جنت دیتا ہے اور یہ پانچے چیزوں کے ایک ایک جو پہلے افسر ہیں وہ آپ نکال دو جنت کا جو ماں کی گود کا ماں تسلی کا تو کھانے کا کھا اور ناز کا نا یہ پانچ اکشر ملا دو تو ایک ورگ بنتا ہے جماعت کھانا جماعت کھانا یہ پانچ چیز دیتا ہے نبی‌ertے ملوچ Hyun کھانے کا جنھ کھانا